رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سجد الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من کانا للہ کانا اللہ لہو صدق اللہ العظیم مبلغنا رسوله نبی جلکریم وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیزان ملت اسلامیہ آئیے سب سے پہلے ہم وراب مل کر دنیا کے سب سے حسین گمبت گمبت خزرہ میں آرام فرمانے والی آقا حضور احمدِ عالم مورِ مجسم دائی حلیمہ کے حلیم امت کے غمخار ہم غریبوں کے غمگسار نائبِ پروردگار حضور شہنشاہِ مدینہ سرورِ قلب و جگر و سینہ فیضِ گنجینہ اور جن کا خوشبودار ہے مقدس پسینہ ایسا خوشبودار میرے امام نے کہا ان کی محقنِ دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں ان کی محقنِ دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں اونچے بسا دیئے ہیں یعنی جنابِ احمدِ مجتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ مقدسہ میں اس عقیدے کے ساتھ کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھو سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لانے کرامت پہ لاکھو سلام پر یہ درودِ پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سجدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایا غوثِ عاظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایا غوثِ عاظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوثِ عاظم کا فرشتہ روکتے کیوں ہوں مجھے جنت میں جانے سے یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوثِ عاظم کا اور عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو تو لکھ دینا کفن پر نام لیوہ غوثِ عاظم کا عزیزانِ مللتِ اسلامیہ آج کیے پاکیزہ محفل جس میں ہم اور آپ آزمی کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں یہ محفلِ مقب مبارکہ اس گاؤں میں بسنے والے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں نے اپنے امام صاحب قبلہ کی سرپرستی کے اندر بالخصوص بارگاہِ غوثیت رضی اللہ تعالیٰ نے قراجِ عقیدت پیش کرنے کے حوالے سے انعقاد پذیر کیا ہے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمارا یہاں پر بیٹھنا بٹھانا سننا سنانا کریم اپنے محبوب علیہ السلام کے سنتے سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے عزیزانِ مللتِ اسلامیہ اللہ کبارک و تعالیٰ کا بھی پناہ آسان و قیم ہے کہ اس رب قدیر نے اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقِ طفیل ہم گناہگاروں کو بے شمار نعمتوں سے نوازہ ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس کس نعمت کی طرف توجہ کرے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں صرف سر کے بالوں سے لے کر کے پاؤں کے ناخل تک اگر ہم اپنے اس چھ سات فٹ جسم کے چھ سات فٹ کے جسم کے اندر اگر غور و فکر کرے تو ہمیں پتا چلے گا کہ اس چھوٹے سے جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں کو رکھا ہے آپ دیکھیں ہماری انگلیوں پر یہ ناخل لگا ہے ایمانداری سے بتانا کبھی ہماری توجہ ان ناخلوں کی طرف نہ گئی ہوں گی لیکن رات کی تنہائیوں میں بیٹ کر کے سوچے کہ یہ ناخل اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اگر بندے کے انگلیوں پر ناخل نہ رہ دے تو بندے کے انگلیاں کیسی نظر آتی ہیں آپ دیکھیں ہماری آنکھوں پر یہ پلکیں ہیں کبھی ہماری توجہ ان پلکوں کی طرف نہ گئی ہوگی اور ہم نے ان پلکوں کو کوئی اہمیت نہ دی ہوگی لیکن ایمانداری سے دل کے گہرائیوں سے تنہائیوں میں بیٹ کر کے کبھی سوچے کہ ہم کوئی اللہ نے جو پلکی عطا کی ہے یہ پلک اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے اگر بندے کو پلکیں نہ ملتی تو بندہ کیسا نظر آتا انھی پلکوں کے اوپر اللہ نے بندے کو بھوے دی کتنی بڑی نعمت ہے بھوے اللہ کی کبھی کبھار چمڑی چل جانے کی بنیاد پر جب بندے کی بھووں کو صاف کرنا پڑتا ہے چوٹ لگ جانے کی بنیاد پر جب ٹانکیں لگائے جاتے ہیں اور بھووں کو ہٹایا جاتا ہے تب بندے کو پتا چلتا ہے کہ بھووں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے یار ہم کس کس نعمت کا ذکر کریں اللہ نے بولنے کے لیے سبان دی سننے کے لیے کان دیے پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے چلنے کے لیے پاؤں دیے سونگنے کے لیے ناک عطا کیا سوچنے سمجھنے کے لیے ہمیں ذہن عطا کیا اور فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل عطا فرمایا یہ اللہ کی کتنی بڑی بڑی نعمت ہے انسان کو صرف کہنے اور سن لینے سے ان نعمتوں کا احساس نہیں ہوگا کسی کونگے سے جا کر کے پوچھیں زبان کسے کہا جاتا ہے کسی اندے سے جا کر کے معلوم کریں آنکھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے پہرے سے جا کر کے معلوم کیا جائے کان کی عظمت کیا ہوا کرتی ہے لونے لکڑے سے جا کر کے پوچھا جائے ہاتھ پاؤں اللہ تبارک وطالی کی کتنی بڑی نعمت کا نام ہے تب ہمیں پتا چلے گا ان نعمتوں کی عظمت و شان کیا ہے ان نعمتوں کا مقام کیا ہے اللہ تعالی نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تو جہاں پر رب کریم نے انسان کو بے شمار نعمتیں حطا فرمائی چاندیا سورج کی روشنی حطا کی آسمان کا شامیانہ لگایا زمین کا فرش بچھایا ہوائے چلائی گئی یہ ساری نعمتیں اللہ تعالی نے پندے کو حطا کی ان ساری نعمتوں کے اندر کچھ نعمتیں وہ ہیں جو اللہ تعالی نے انسان کو عطا فرمائی ہے اور وہ نعمتیں بڑی عظیم نعمتیں ہیں وہ نعمتیں بڑی شان والی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے اندر سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو انسان بنایا سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا کیا بنایا زور سے گول دے رہے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں انسان بنایا یہ نعمت کوئی چھوٹی موٹی نعمت نہیں ہے وہ چاہتا تو کتا بنا دیتا ہے کوئی اسے روکنے والا وہ چاہتا تو بلی بنا دیتا ہے کوئی اسے ٹوکنے والا وہ چاہتا تو کوئی اور جانور بنا دیتا لیکن کتنا بڑا کرم ہے اس کریم کا اور کتنا بڑا کرم ہے اس رحیم کا کہ اس نے ہمیں کتا نہ بنایا بلکہ ساری مخلوقوں میں سب سے بہتر مخلوق جسے انسان کہا جاتا ہے اور جس کے بارے میں قرآن نے کہا وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَم ہمیں اللہ تعالی نے بدی آدم یعنی انسان بنایا مجھے بتاؤنا آخر ہماری کون سی نیکی ایسی تھی ہم نے کہا اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اللہ ہمیں انسان بنایا جائے کہ ہم نے رب کی بارگاہ میں منت مانی تھی کہ اللہ ہمیں انسان بنایا جائے نہ ہم نے منت مانگی اور نہ ہماری کوئی نیکی تنی بڑی نیکی تھی کہ ہمیں انسان بنایا جاتا ایک بار کسی کتے میں سرکار بائے زید گستامی رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا بائے زید آخر وجہ کیا ہے تمہاری کون سی ایسی نیکی تھی کہ اللہ نے تمہیں انسان بنایا اور میرا کون سا جرمائیسہ تھا کہ اللہ نے مجھے کتہ بنایا بائزید بستامی کی آنکھوں میں آنسو مریدوں نے پوچھا سرکار کیا وجہ ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں سرکار بائزید کہتے ہیں آنسو کیوں نہ آئے آج کتے میں وہ سوال کر لیا جو بڑے بڑے نہیں کر پاتے ہیں مریدوں نے پوچھا کہ کون سا سوال کیا بائزید بستامی کہتے ہیں کتے نے مجھ سے پوچھا تمہاری کون سی ایسی نیکی تھی کہ اللہ نے تمہیں انسان بنایا اور میرا کون سا جرم تھا کہ اللہ نے مجھے کتہ بنایا بھائیزید گستامی سوچتے جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں پلت کر کے کتے نے کہا بھائیزید نہ کوئی تیری نیکی ایسی ہے کہ تمہیں انسان بنایا گیا اور نہ کوئی میرا جرم ایسا ہے کہ مجھے کتہ بنایا یہ تو محر اس کے فضل و کرم پر موقوف ہے کہ اس نے تمہیں انسان بنایا ہے اور مجھے کتہ بنایا ہے ہماری کوئی نیکی ایسی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں انسان بنایا گیا کتنی بڑی نعمت ہے اس کی کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اس کے آگے چلیے اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان دیا کیا بنایا مسلمان بنایا مسلمان کیا مسلمان ہو جانا اللہ کی کوئی چھوٹی موٹی نعمت ہے دنیا میں کئی مذہب کے ماننے والے رہتے ہیں زندگیاں کیسے گزارتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں لیکن قربان نہ جائے اسلام کی عظمتوں پر واہر اسلام کیسا پاکیزہ مذہب ہے اگر بندہ کھانا بھی کھانا چاہتا ہے اسلام کہتا ہے تجھے جانوروں کی طرح کھانا نہیں کھانا سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھلیا جائے کھلی کر لی جائے عدب کے ساتھ بیٹھ جا بندے پھر اپنے تسترخان کو لگا لے اور اس کے بعد میں کھانا لگایا جائے پھر بندہ اپنے موک کی طرف سے تین اگلیوں کے ذریعے میرے آقا کی مبارک سنتوں کے مطابق رب کا ذکر کرتے ہوئے کھانا کھائے کتنا پاکیزہ طریقہ میرے اسلام نے کھانا کھانے کا بندے کو عطا فرمایا یار کو پاکیزہ مذہب اللہ تعالی نے اسلام ہمیں عطا کیا کہ اگر بندہ رب کی بندگی کرنا چاہتا ہے تو یہ نہیں کہ دائیڑیکٹ مسجد میں گھس گیا اور ہاتھ کھڑے کیے اور اللہ اکبر بس عبادت کرنی شروع کر دی نہیں اگر تو رب کی بندگی کرنا چاہتا ہے تیرے موہ میں تمباکو ہے تو تمباکو کو دور کیا جائے اگر تیرے موہ میں بدبو پیدا ہو رکھی ہے اس بدبو کو دور کیا جائے سب سے پہلے اپنے آپ کو پاوزو کر لیا جائے رب کی بارگاہ میں پھر بندے اپنے آپ کو حاصل کر اپنی نظروں کو جھکا لیں اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھا پھر دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں تب جا کر کے رب کی بندگی شروع کی جائے گی رب کی عبادت شروع کی جائے گی کیسا پاکیزہ مذہب اسلام اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا وہ بس ہمیں محظم اسلام جو پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے کے بعد تک کا مکمل تستور اپنے ماننے والوں کو عطا کرتا ہے وہ مذہب محظم اسلام اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمایا یہ اس کی بہت بڑی نعمت اس کے آگے اور چلیے اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے اپنے محبوب کا امتی بنایا اس سے بڑی نعمت یہ ہے اس نے اپنے پیارے کا امتی بنایا کہ نبی کا امتی ہو جانا کوئی چھوٹی موٹی نعمت ہے کوئی کم نعمت ہے مصطفیٰ پیارے کا امتی ہو جانا پوچھ جا کر کے خلیل و قلیم سے کہ نبی کا امتی ہو جانا کتنی بڑی نعمت ہے وہ دعا کرتے ہیں مولا یہ امت ہمیں نہ ملی تو کیا ہوا تیرے محبوب کا امتی ہی بنا دے پوچھ تو صحیح جا کر کے حضرت عیسیٰ قلیمت اللہ سے کہ اس نبی کا امتی ہو جانا کتنی شان کی بات ہے کتنے مرتبے کی بات ہے وہ دعا کرتے ہیں اللہ کچھ نہیں تیرے محبوب کا امتی ہی بنا دے میرے دل کی خواہش یہ ہے کہ تیرے محبوب کا امتی بن کر کے زندگی گزارو یار ہم نے نہ کوئی دعا مانگی نہ ہم نے کوئی منت مانگی نہ ہم نے کوئی روزہ رکھا نہ رب کی بارگاہ میں ارضی لگائی پغیر مانگے محض اپنے فضل و کرم سے اس رب کریم نے اپنے محبوب کا امتی بنایا اس کے آگے آور چلیے یہ کتنی بڑی نعمت ہے میرے کریم کی امتی تو بنایا دنیا میں امتی کئی رہتے ہیں کئی بستے ہیں اور اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں لیکن قربان نہ جائے امتی بنایا تو مصطفیٰ کا گستاغ نہ بنایا مصطفیٰ پیارے کا افادار بنایا کتنی بڑی نعمت کے مصطفیٰ پیارے کا افادار بنایا ورنہ امتی تو کئی ہے وفادار امتی بنایا گیا ہمیں وفادار امتی کتنی عظیم عظیم نعمتیں ایک قدم اور آگے چلیجئے ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اس نے ہمیں گستاغوں کے دامن سے نہیں اپنے محبوبوں کے دامن سے بابستہ فرمایا وہ محبوب جن کی عظمت و شان کا عالم یہ ہے قرآن کہتا ہے قیامت کے دن گہرے دوست پاس پاس کے دشمن بن جائیں گے لیکن جو اللہ والے ہوں گے اللہ کے نیک بندے ہوں گے اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے ان کی شان یہ ہوگی کہ وہ قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنے ماننے والوں کی مدد کرتے ہوئے نظر آئیں گے اپنے ماننے والوں کو اپنے ساتھ رب سے بخشوا کر کے جنت میں لے جاتے ہوئے نظر آئیں گے یہ شان ان اللہ والوں کی ہے جن کے تعمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وابستہ فرمایا انہی اللہ والوں میں سے ایک ذات میرے غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے ایک ذات پیرے پیرا میرے میرہ شاہ جیلا سکرنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے کون ہے غوث عظم اس ذات کا نام عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے آرے بوچ جیسا کم علم کیا ان کی عظمت و شان کو بیان فرمائے گا خود حضور غوث عظم فرماتے لوگوں مجھ کو کسی پر قیاس مت کرنا رب ارشاد فرماتا ہے انی آلمو مالا تعلمون جو میں جانتا ہوں بندوں وہ تم نہیں جانتے غوث عظم فرماتے ہیں انی آلمو مالا تعلمون کی تفسیر کا نام عبدالقادر جیلانی ہے میرے غوث نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے وہ بقام دیا کہ مہینہ بعد میں آتا ہے پہلے عبدالقادر سے اجازت لیتا ہے سال پانہ میں شروع ہوتا ہے پہلے عبدالقادر سے اجازت لیتا ہے چاند پانہ میں نکلتا ہے پہلے عبدالقادر سے اجازت لیتا ہے سورج پانہ میں نکلتا ہے پہلے عبدالقادر سے اجازت لیا کرتا ہے وہ شان اللہ نے غوث عظم کو عطا فرمائی کہ آدمی اگر دنیا میں کسی کو فلی بنایا جاتا ہے تو اس کے سیٹیفیکر پر میرے غوث کی محق لگا کرتا ہے بان اللہ وہ شان اللہ تعالی نے حضور غوث عظم رضی اللہ تعالی نے کو عطا فرمائی ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں قادری بنایا غوث عظم کے سچا پکا غلام بنایا بڑے خوش نصیبیں کون ہے غوث عظم کون ہے غوث عظم میرے عالی حضرت کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث والا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں واہ تلوہ تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لا تانئی کتا تیرا میرے غوث کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے پرے لی کے امام نے کہا میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کہیں مہو اس بات پہ دفتر پہ کروڑا تیرا میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کہیں میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کہیں مہو اس بات پہ دفتر پہ کروڑا تیرا خجوانہ کی سرزمین پر رہنے والوں میرے امام کہ اس مشری کو یاد کر لیا جائے آلہ حضرت عرض کرتے ہیں میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کہیں مہو اس بات پہ دفتر پہ کروڑا تیرا غویاز کے حضور علی حضرت عقیدہ دے رہے ہیں لوگوں اللہ تعالیٰ نے عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقابوں پر تباتہ کیا ہے کہ لوہ محفوظ ہر وقت میرے غوث کی نظر کے سامنے رہتا ہے اور صرف لوہ محفوظ رہتا ہی نہیں بلکہ وہ پاور دیا گیا کہ اگر غوث آزم کے کسی مرید کی تقدیر پوری رہتی ہے عبدالقادر کرم فرماتے ہیں اور اس کی تقدیر کو پھلی کر دیا کرتے ہیں میری تقدیر پوری ہو تو بھلی کر دے کہے میرے غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید تھا جب مرید بنانا اسی کے بعد سے اس کا ایک دکت پیدا ہوئی ہے دکت یہ پیدا ہوئی کہ پر ڈے اسے احتلام ہونے لگا آپ میری بات سمجھیں بھائی غوث پاک کا ذکر کر رہا ہوں میں اپنے باپ کی بات نہیں اس ذات کی بات بتا رہا ہوں کہ اگر ہوا میں حضرت خضر بھی پرواز کر رہے ہو تو میرے غوث کہتے ہیں پہلے ہمارے خطاب کو سنو اس کے بعد میں پرواز کیجئے گا وہ غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ نے میری ماں بہنے بھی خاموش رہے مجھے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی اور میں بس انشاءاللہ چند باتیں بتا کر کے اپنے مطلب کی پر میں بیغام غوث آزم اور تعلیمات غوث آزم کی طرف آپ کو لے کر کیا ہوں گا اور بات پر ستاب پزیر کر دوں گا سنے غوث آزم کی شان چاہے یا کس بڑے پیر کے اُرس کے حوالے سے جن کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے کے حوالے سے یہ محفظ ہم نے سجائی ہے کم سے کم پتا کو چلے کہ اس عبدالقادر جیلانی کی شان چاہے تاکہ غوث آزم کا ماننے والا پھر اُدھر اُدھر اپنے دکھڑوں کو لے جا کر کہ اپنے ایمان کو تباہوں پر بات کرتا ہوا نظر نہ آئے اگر کوئی مشکل گھڑی آ جائے تو اپنا دکھڑا غیر کو نہ سنایا جائے اللہ والے کو سنایا جائے سمجھئے کچھ باتیں اشاروں میں کروں گا میں آپ سمجھئے گا تو عرض یہ کر رہا تھا غوث آزم کا ایک مرید بنیا مرید بننے کے ساتھ اُس کا ایک دکھت پیدا ہو گئی دکھت یہ ہوئی کہ پرڈے اُسے احتلام ہوتا احتلام کا مطلب یوں سمجھئے نائٹ فیل ہو جاتا یعنی پرڈے وہ رات کو سوتا صوبے اٹھتا تو ناپاک ہو جاتا سمجھ رہی میری بات اب آئی دی باگو بات یعنی پرڈے سوتا تو صوبے اٹھتا تو وہ ناپاک ہو جاتا سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا جب ستر دن گزر گئے ستر دن گزر گئے ہوتا یوں تھا کہ رات کو سوتا اور سوتے وقت پیاروں ٹھیک رہتا معاملہ لیکن جیسے ہی بندے کو نیند آتی جب صوبے کو پیدار ہوتا تو ناپاک ہو جاتا یعنی احتلام ہو جاتا نائٹ فیل ہو جاتا ستر دن گزرنے کے بعد بارگاہِ غصیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کہ عرض کرنے لگا سرکار پاس سمجھ میں نہیں آتی آج آپ کا مرید ہوئے تقریباً مجھے ستر دن ہو گئے لیکن سرکار جب سے مرید بنا ہوں اس وقت سے کیفیت یہ ہے اس وقت سے حال یہ ہے رات کو سوتا ہوں تو مجھے احتلام ہو جاتا ہے میں ناپاک ہو جایا کرتا ہوں سرکار پاس سمجھ میں نہیں آتی کچھ دیر کے لیے میرے غصی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کرتن کو جھکایا اور گردن کو جھکانے کے بعد اپنے سر کو اٹھایا اور ارشاد فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں ارے جس وقت میں جس وقت تو میرا مرید بنا تھا تیری تقدیر میں یہ تھا کہ تیو ستر مرتبہ زنا کرتا لیکن جب میری بارگاہ میں تو مرید ہونے کے لیے آیا اس وقت میں نے تیری تقدیر کو دیکھا اور بارگاہ خدا میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی بارِ الٰہ اب اس کا ہاتھ عبدالقادر کے ہاتھ میں آ گیا ہے اس نے عبدالقادر کے دھامن سے اپنے آپ کو واپسکہ کر لیا ہے مولا مرید میرا ہو اور غلط کام کی طرف قدم بڑھائے مولا مرید میرا ہو چاہنے والا میرا ہو نام لینے والا میرا ہو اور کسی کی بیٹی کی عزت کو تار تار کرتا ہوا نظر آئے مولا میرے مرید کو گناہوں سے دور فرما دے میرے مرید کو گناہوں سے محفوظ فرما دے اے میرے مرید تیری تقدیر میں ستر مرتبہ زینہ کرنا تھا لیکن تو میرا مرید بنا تو اللہ تعالیٰ نے اس زینہ کو ستر مرتبہ اعتلام میں تبدیل فرما دیا یہ غوث پاک اللہ نے شانتہ فرمائی اگر مرید کی تقدیر پوری رہتی ہے عبدالقادر رب سے دعا کر کے مرید کی تقدیر کو بھلی کر دیا تھا اللہ تعالیٰ میری تقدیر پوری ہو تو بھلی کر دے کے مہو اس بات پہ دفتر پہ کروڑا دینا وہ شان حضور غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ کیا شان اللہ نے حضور غوث عظم کو عطا فرمائی پاک پتن کے تاجدام سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علی کا نام سنا ہوگا کون ہے بابا فرید بابا فرید اللہ کے اس مقدس ولی کا نام ہے کہ جہاں اپنا قدم مار دے وے اللہ اس جگہ شکر کو پیدا فرما دے سنیا رہی میری بات اس ذات کا نام سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ہے اگر کسی چور پر نظر ڈال دے وے تو چور چور نہ رہے وقت کا ولی بنتا ہوا نظر آئے یہ تو سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ہے اب چلے غوث عظم کی بارگاہ میں دل کے کانوں سے سنیے گا انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا اس وقت بغداد مولانا کی سرزمین پر میرے غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ کہ مزار مقدسہ کی تعمیر شروع ہو رہی تھی اس وقت لوگ روزانہ کام کرنے کے لئے مزدور آتے شام تک کام کرتے اور کام کرنے کے بعد شام کو جو منشیجی رہتا ہے شام کو جو ذمہ دار رہتا ہے اس کے پاس لوگ جاتے اور پورے دن کی مزدوری لے کر کہ اپنے گھروں کو چلے جاتے آپ نے دیکھاؤ گا نا بھئی مکام چنائی کے لئے مکام تعمیر کے لئے جب پندہ صبح کو گھڑسے جاتا ہے شام تک کام کرتا ہے اور شام کو پیسہ لے کر کہ اپنے گھروں کی طرف چلا آتا ہے تو جس وقت میرے غوث کے مزار کی تعمیر چل رہی تھی اس وقت لوگ تعمیر کے کام کے لئے جاتے ان کام کرنے والوں کے اندر ایک پوڑے سے بزرگ بھی تھے سفید تاڑی کے ان کے بال تھے اپنے کاندے پر رومان ڈالتے اور غوثِ آزم کے روزے کی مزار کی تعمیر کے لئے چلے جاتے اللہ اکبر روزانہ چاہتے شام تک کام کرتے لیکن جب شام کو پلت کر کے آتے تو پیسہ لے کر کے نہ آتے بلکہ خالی ہاتھ واپس آ جاتے جو کنشی جی تھے وہ بڑے پریشان ہوئے یار باز سمجھ میں نہ آئے روزانہ پندہ کام کرتا ہے لیکن بغیر پیسہ لیے ہی چلا جاتا ہے اللہ اکبر سلسلہ چلتا رہا آنے والا روز آتا رہا کام کرتا رہا اور بغیر کام بغیر پیسہ لیے اللہ اکبر واپس چلا جاتا رہا جب یہ قیفیت روزانہ چلتی رہی المختصر میرے غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مقدسہ کی تعمیر پوری ہو گئی جب لوگوں کے حساب کرنے کا ٹائم قریب آیا شام کا وقت ہوا سب نے کام کیا اور کام کرنے کے بعد اپنا حساب کروانے کے لیے منشی جی کے پاس گئے لیکن وہ اللہ والے جو تھے پھر اپنے رومال کو کاندے پر ڈالا اور ڈالنے کے بعد اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے منشی جی سے رہا نہ گیا فوراں دوڑ لگا دی اور جاگر کے سائیب سجادہ سے کہا ارے وہاں کے جو سمندار تھے ان سے کہا پاس سمجھ میں نہ آتی روزانہ آنے والے یہ گزرگاتے ہیں شام تک کام کرتے ہیں اور بغیر مزدوری لیے اپنے گھر چلے گاتے ہیں پوچھے تو صحیح کون ہے پوچھے تو صحیح لیتے کیوں نہیں ہے مزدوری کون ہے سائیب سجادہ دوڑ پڑے اور جا کر کے کہا بابا جی کون ہو بتاؤ تو صحیح مزدوری کیوں نہیں لیتے ہو جواب سنیے گا بابا جی کہتے مجھے مزدوری نہیں چاہیے میں تو یہاں سے برکتیں حاصل کرنا چاہیے میں تو یہاں سے بریوز و برکات حاصل کرنا چاہتا تھا مجھے مزدوری نہیں چاہیے پوچھا تم ہو کون ہے کہتے ہیں تمہیں نام سے کیا کرنا کام پورا ہو گیا نام سے کیا کرنا بس کام پورا ہو گیا کہا نہیں بتانا ہوگا کہ تم ہو کون منع کیا کہ نہیں بتایا جائے گا کہ میں کون ہو قریم میں ایک صاحب دل کھڑے تھے انہوں نے کہا صاحب سجادہ یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ کون ہے میں بتاتا ہوں یہ کون ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اس وقت انہوں نے کہا نا کہ میں بتاتا ہوں یہ کون ہے تو آنے والے جو بابا جی تھے ان کی آنکھوں میں آسو تھے ہاتھ بندے ہوئے تھے اور نظریں جھکی ہوئی تھی خوب رو رہے تھے صاحب دل نے کہا یہ پابندی کے لیے روزانہ کام کو آنے والا اور بغیر مجدوری کے واپس اپنے گھر کو چلے جانے والا کوئی اور نہیں پاک پتن کا تاجدار بابا فرید الدین گنجے شکر ہے مجھے پتاؤنا اس عبد القادر کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا یار جس کے روزے کی تعمیر کے لیے بابا فرید جالا کرتے ہیں اس ذات کا نام موسی آزم حضی اللہ تعالیٰ نو ہے اس ہستی کا نام سکتنا شیخ عبد القادر جیلانی حضی اللہ تعالیٰ نو ہے لیکن ایماندار اسے مجھے بتانا اللہ نے یہ شان یہ مقام یہ مرتبہ حضور غوث عاظم کو اتا فرمایا ضرورت اس بات کیے کہ شان غوث عاظم کو بھی سنا جائے اور پیغام غوث عاظم پر بھی عمل کیا جائے آج اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ کسی کی پشت پر ہاتھ رکھیں پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھے بھائی صاحب آپ کیا ہو تو وہ کہیں گے کہ میں مسلمان ہوں صرف مسلمان ہی ہوں نہیں نہیں میں عاشق رسول ہوں میں نبی سے محبت کرنے والا ہوں نبی کے نام پر اپنی جان کو دینے والا ہوں جس کی پیٹھ بر ہاتھ ہاتھ رکھے اس کا جواب یہ ہوگا کہ میں مومن ہوں میں مسلمان ہوں نبی کے نام پر اپنی جان مال کو قربان کر دوں یہ ہم میں سے ہم ایک پندے کہا کہ نبی سے ہم محبت کرنے والے لیکن میرے غوث نے ارشاد فرمایا خبردار یاد رکھیے گا جو محب رہتا ہے یعنی محبت کرنے والا ہوتا ہے پھر اس محبت کرنے والے کا حال یہ ہوتا ہے کہ جسم اس کا رہتا ہے حکومت مصطفیٰ کی ہوا کرتا ہے گھر اس کا ہوتا ہے طریقہ مصطفیٰ کا ہوا کرتا ہے اولاد اس کی رہتی ہے دالی مصطفیٰ کی دی جاتی ہے زبان اس کی رہتی ہے درانے مصطفیٰ کے ہوا کرتے ہیں سنے غوث عالم کا فرما کہتے ہیں جو محب رہتا ہے محبت کرنے والا ہوتا ہے پھر جسم اس کا حکومت مصطفیٰ کی گھر اس کا طریقہ مصطفیٰ کا اولاد اس کی دالی مصطفیٰ کی زبان اس کی ذکر مصطفیٰ پیارے کا ایمانداری سے بتانا خجوانا والوں ہماری پشت پر ہاتھ رکھا جائے تو ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں نبی سے محبت کرنے والے نبی کے نام پر چان دینے والے لیکن وہ سیاظم تو فرماتے ہیں جو عاشق رہتا ہے جسم اس کا رہتا ہے حکومت مصطفیٰ کی ہوتی ہے آج ہم نے عشق کا دعویٰ کیا ایمانداری سے بتانا آج جسم ہمارا ہے حکومت کس کی ہے گھر ہمارا ہے طریقہ کس کا ہے اولاد ہماری ہے تعلیم کس کی ہے زبان ہماری ہے اس پر ترانے کس کے ہے اللہ اکبر قوم کا حال یہ ہوا کہ جسم مسلمان کا حکومت انگریزوں نے کر لی گھر مسلمان کا گھرے کا طریقہ انگریزوں کا اللہ اکبر اولاد مسلمان کی تعلیم انگریزوں کی دی جائے اور زبان مسلمان کی ترانے خیروں کیا نہ پیجائے یہ حالات ہیں یا نہیں ہمارے گھروں کے یہ کیفیت ہے یا نہیں ہماری جسم ہمارا حکومت خیروں کی آپ کہو گے کیسے دعویٰ قواشر کے رسول ہونے کا جب یہ جلسہ ختم ہو جائے نہ اس وقت سارے کے سارے لوگ گھر کو جائیں گے خیر گھر جانے کے بعد جو بڑا سا آئینہ رہتا ہے نہ بڑا سا آئینہ اس آئینے کے سامنے کھڑے ہو جانا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد پھر جو دعویٰ تم نے مجمع میں بیٹھ کر کے کیا تھا اس دعویٰ کو یاد کرنا کہ یار میں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں عاشق رسول ہوں لیکن کم سے کم اپنا جائزہ تو لے لوں کہ میں صرف زبانی دعویٰ کرتا ہوں یا واقعی میں سچا عاشق رسول ہے اپنے سر کے بالوں سے شروعات کی جائے میرے سر کے بال آخر یہ بال کس سے ملتے جوتے ہیں میرا چہرہ کیا میں نے اپنے چہرے کو نبی کے مبارک چہرے کے مطابق بنا رکھا ہے یا نہیں بنا رکھا میرے قسم پر جو لباس کیلی لباس نبی کی مبارک سنتوں کے مطابق ہے یا نہیں ہے اللہ اکبر صرف زیادہ دور نہ جائے اپنے قسم کا جائزہ لے لے تو پتا چل جائے گا آج قسم ہمارا ہے حکومت انگریزوں کی ہے اللہ اکبر لباس دیکھا جائے قوم مسلم کا استغفر اللہ صدبار استغفر اللہ تو مغربی تحصیب کو دیکھ کر انگریزی کلٹر کو دیکھ کر اللہ اکبر انگریزی ملکوں کو دیکھ کر ہماری قوم کا جوان ہو ہماری قوم کی بھن بیٹیا اللہ اکبر ان کی خواہش یہ ہے ہمیں بھی ہمارا شوہر لاکر کیایسا کپڑا دے ہوئے جوانوں کی خواہش یہ ہے ہمارا بھی باپ ہمیں لاکر کیایسا کپڑا دے ہوئے اب جائے ان کپڑوں کی حالت یہ ہو کہ ان کپڑوں کو پہنڈنے کے بعد نہ قوم کے جوان کا جسم چھپ سکا نہ قوم کی جوان بچی کا جسم چھپا استغفراللہ صدبار استغفراللہ کہ آج قوم کے جوانوں کا حال یہ نہ ہوا عید بکرائید کا وقت آیا عید بکرائید کا موقھ آیا یا اور کوئی خوشی کا موسم آیا اس وقت قوم کے جوان نے اپنے بات سے کہا ارے میں نے فلا فلم دیکھی تھی اس فلا فلم کے اندر فلا نچنئے کو میں نے ایسا کپڑا پہنے ہوئے دیکھا اس وقت وہ مارکیٹ میں فلا دکان پر آیا ہوا ہے مجھے وہ کپڑا دیلایا جائے اب اس کپڑے کو جب باپ خرید کر کے لاتا ہے تو کیفیت یہ رہتی ہے کہ پینٹ پندرہ جگہ سے پھٹی ہوئی اور شٹ پیس جگہ سے پھٹی ہوئی یہ کپڑا کون کے جوان نے پہنا کون کے مرد نے پہنا اور اور تو کہا میری امہ بہنے بھی شہر گئی کپڑا لینے کے لیے اور انہوں نے بھی کپڑے خریدے تو مازاللہ صدبار مازاللہ ایسے کپڑے کہ پوری پوری آستینے غائب اتنے کشادہ گلے کہ پورا پورا سینہ نظر آئے پوری پوری پیٹھ نظر آئے اللہ اکبر روپٹے ہٹا دیئے گئے ایسے ایسے کپڑے چلے کہ جنہیں پہننے کے بعد قوم کی عورتوں کی پڑ لیا نظر آئے کہ یہ حالات نہیں ایمانداری سے بتانا دعویٰ تو عاشق رسول ہونے کا تھا آج جسم ہمارا ہے قمضہ کس کا ہے غوث عاظم فرماتے ہیں جو عاشق رہتا ہے جسم اس کا ہوتا ہے حکومت مصطفیٰ کی ہوا کرتے ہیں آج اگر قوم کی عورتوں سے کہا جائے اے میری ماں بہنوں اپنے آپ کو پردے میں رکھو چاہے شادی کا موقع ہو چاہے خم کا موقع ہو یہ کون سا طریقہ کہ خم کا موقع آیا تو مسجد سے امام کو بلالیا گیا قرآن خانی کے لیے اور شادی کا موقع آیا تو بڑے شہروں سے رنڈیوں کو بلالیا گیا نچوانے کے لیے ماذا اللہ یہ حالات نہیں ہے قوم کے دو روپے لوگوں کی جیبوں میں آگئے اور لوگوں کے قدم زمین پر نہیں ٹھتے ان مولاناؤں کا کام ہے کہنا اور سمجھانا ہمارا جسم ہمارا پیسہ ہمارا گھر ہم جو چاہے وہ کرے یہ جملے قوم کے مرد و عورت کی زبانوں پر رہتے ہمارا جسم ہمارا گھر ہمارا پیسہ تمہارا کیا جاتا ہے ہم جو چاہے وہ کرے خیر تو نے بڑی آسانی سے یہ جملہ کہہ دیا لیکن جب قبر کی آنکھ کھولے گی دنیا کی آنکھ بند ہوگی تب پتہ چلے گا جسم کس کا تھا مال کس کا تھا گھر کس کا تھا اس وقت پتہ چلے گا کہ ہمیں کہنا کیا چاہیے اور ہم نے کہا کیا تھا یاد رکھئے گا جو سچا مسلمان ہے نبی سے محبت کرنے والا ہے اللہ والوں کے دامن سے وابستہ رہ کر کے اپنی زندگی گزارنے والا ہے اس کی زبانوں پر یہ جملے نہیں رہتے کہ جسم میرا ہے مال میرا ہے گھر میرا ہے میں جو چاہوں وہ کروں جیسے چاہوں ویسے رہوں بلکہ جو واقعی میں عاشق رسول ہوتا ہے اور غوث و خاجہ رضا کی غلامی کا تم بھرنے والا رہتا ہے اس کا تو حال یہ رہتا ہے کہ وہ پکار کر کے کہتا ہے جسم میرا ہے حکومت مدینے کے تاجدار کی ہے گھر میرا ہے طریقہ حسین کے نانا کرے گا اولاد میری ہے دالی مصطفیٰ کی شریعت کی دی جائے گی اور زبان میری ہے اس پر تلاوت میں قرآن جاری ہوگی ہے یہ سچے غناب کی پہچان رہا کرتی ہے ہم نے دعویٰ کی عاشق ہونے کا جسم ہمارا حکومت غیر کی اس مجمع میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ ہوا پر اگر میں تلاش کرنے کے لیے نکلو کہ دعویٰ تو سب کا ہے کہ ہم عاشقِ رسول لیکن عاشق کی یہ پہچان رہتی ہے کہ اپنے محبوب کی ہر ہر عدا سے وہ پیار کرتا ہے ہر ہر عدا سے وہ پیار کرتا ہے ہر ہر عدا سے پیار کرتا ہے کسی نے مجمع کو دیکھا کہ کتے کو چھو رہا تھا تو لوگوں نے کہا تو تو واقعی میں مجمع نکل رہے ہیں محبت لیلا سے کرتا ہے اور تو کتے کو چھو رہا ہے تو مجمع نے کہا بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی کہ تو سمجھا دے بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو مجمع نے کہا بات پر اصل ایسی ہے تو نے کتہ دیکھا کچھ اور نہ دیکھا ارے میری نظر صرف کتے کو نہیں دیکھتی میری نظر تو یہ بھی دیکھتی ہے کہ یہ کتا جب میری لیلہ کی کلی سے گزرتا تھا تو میری لیلہ اسے دیکھا کرتی تھی بتانا یہ چاہتا ہوں جو عاشق ہوتے ہیں وہ محبوب کی ہر ہر عدا سے پیار کرتے ہیں آج مچنے میں بیٹھنے والے مرد ہو چاہے ہماری ماں بہنے جس کی پشت پر ہاتھ رکھا جائے جس کے ذر پر ہاتھ رکھا جائے وہی عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرے لیکن آؤ نا اب اپنے قریبانوں میں جھاک کر کے دیکھیں کہ ہم نے مدینہ کے سلطان کی ہر ہر عدا سے پیار کیا ہے اللہ اکبر اتنے لوگوں کے تنمیار نبی سے عاشق ہونے کا دعویٰ تو کرنے والے سب ہیں لیکن نبی کی عدا سے پیار کرنے والے سب نظر نہیں آتے اتنے لوگوں کے اندر گھنٹی کے لوگ نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے مصطفیٰ کی عظیم سنت گاڑی کو اپنے چہرے پر سجد آشق ہونے کا دعویٰ تو سب کریں صرف دعویٰ ہی کریں گے یا نبی کی سنتوں کو بھی عمل کریں گے نبی کی ہر عدا سے ہم پیار بھی کریں گے صرف دعویٰ سے کام نہیں چلتا پیارے جو سچا عاشق رہتا ہے پھر محبوب کی ہر عدا سے پیار کرتا ہے ہم نبی کا غلام ہونے کا دعویٰ کریں اور اللہ اکبر ہمارے چہروں سے جو نبی کی عظیم سنت اسے داری کہا جائیں پابندی کے ساتھ ہر جوہا کو چہرے سے اتار کر کے اسے نالی میں پھنکا جائیں کچھرے میں ڈالا جائیں ماذا اللہ نبی کی عظیم سنت کی توہین کی جائیں عزیزانِ ملتِ اسلامِ اس محفلِ مبارکہ کا پہلا پہ آؤں اگر واقعی میں سچی عاشق ہو پھر یہ مت دیکھو یار داریس رکھنے کے بعد میں کیسا لگوں گا لوگ پہلے فیصلہ کرتے کیسا لگوں گا اگر اچھا لگوں گا تو رکھوں گا اور اگر اچھا نہیں لگوں گا تو پھر نہیں رکھوں گا ایمانداری سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے مجھے بتانا کوئی نبی کی سنت پر عمل کرے پھر اچھا نہ لگے کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے ہم نے تو تاریخ میں پڑا ہے پیارو جو دنیا میں اچھا نہ لگتا تھا نبی کی سنتوں پر عمل کر لیا تو ایسا اچھا ہوا ایسا اچھا ہوا ایسا اچھا ہوا کہ پولے چبریل یہ فرشتوں سے ساری دنیا کے بادشاہوں سے مصطفیٰ کا پھلال اچھا ہے نبی کی سنتوں پر عمل کر لیا گیا تو ایسا اچھے بنے ایسا اچھے بنے کہ جگنک کی حورے بھی کہتی ہے جگنک کی حورے بھی کہتی ہے نہ پتر اچھائے فلت پر نہ ہلال اچھا ہے اورے چشمیں پینا ہو تو دونوں سے پیلال اچھا ہے نبی کی سنتوں پر عمل کرے اور پھر بندہ اچھا نہ لگے فیصلے کرواتے اپنی بیویوں سے تو بتا دے کیسا لگ رہا ہوں اگر تو کہہ دے گی اچھا لگ رہا ہوں تو ٹھیک رکھوں گا اور تو نے کہہ دیا کہ اچھا نہیں لگ رہا تو پھر نہیں رکھوں گا ایمانداری سے بتانا مجھے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے کیا اچھا وہ ہوتا ہے جسے بیوی اچھا بتاتی ہے کیا اچھا وہ ہوتا ہے کہ جسے بھر اچھا بتاتی ہے پھر اچھا کور ہوتا ہے اچھا وہ ہوتا ہے جسے بیوی بھر نہیں آمینہ کا لال اچھا بتاتے ہیں اچھا وہ ہوتا ہے جسے حسین کے نال اچھا بتاتے ہیں اچھا وہ ہوتا ہے جسے فاطمہ زہرہ کے بابا اچھا بتاتے ہیں تو بیوی سے فیصلہ کرواتا ہے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں بیوی سے مت پوچھ مصطفیٰ کی شریعت سے پوچھ میں کیسا لگ رہا ہوں نبی کی شریعت فیصلہ کرے گی کہ دانیاں گھنوانے کے بعد بندہ کیسا نظر آتا ہے اس لیے کہ اس پوری کائنات میں سب سے اچھا وہ نہیں جسے بیوی نے اچھا بتا دیا سب سے اچھا وہ ہے جسے مصطفیٰ کی شریعت نے اچھا بتا دیا سمجھ جا رہی ہے میری بات اس لیے خدا رہا اپنے چہروں پر نبی کی حسین سنت داری سجا کیا مو لے کر کے جاؤں گے قبر میں نبی کی بارگاہ میں قبر میں سوالات کیے گئے تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اور ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا اس وقت اگر میرے آقا نے کہہ دیا فرشتوں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں لے جاؤ اس لیے نہیں پہچانتا میں تو اسے لے جاؤ اس لیے کہ اگر میرا ہوتا تو طریقہ انگریزوں کا لے کر کے نہیں میرا طریقہ نہیں کرتا اگر میرا ہوتا تو انگریزوں کے کلچر سے نہیں میری سنتوں سے پیار کرتا اگر میرا ہوتا تو اسے مغربی تحزیب اچھی نہیں میری باری شریعت اسے اچھی لگتی اس وقت ایمانداری سے بتاؤ مجھے ہمارا کیا بنے گا اس لیے خدارہ دوستو پہلی ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے اس محفل مبارکہ کا پہلا پہ آم اپنے چہروں پر آقا کی عظیم سنتداری کو سزایا جائے کہو انشاءاللہ زور سے بولو انشاءاللہ 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 یہ تھوڑی سی آواز آ رہی ہے نا یہ ان لوگوں کی آ رہی ہے جو پہلے سے سجائے ہوئے ہیں جنہوں نے سجا رکھی ہے وہ تو استقامت کی دعا کرے کہ انشاءاللہ ہم ہمیشہ رکھیں گے اور جنہوں نے نہیں سجا رکھی میں ان سے گزارش کروں گا دوستو ہم کرنا کیا چاہتے ہیں پہلے تو یہ فائنل کر لو آج بیٹ کر کے بات کرنے کیوں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں داڑیاں ملوک کس کو بتانا چاہتے ہیں کس کو دکھانا چاہتے ہیں کس سے داد وصول کرنا چاہتے ہیں کس سے وہوائی اُتنا چاہتے ہیں موت زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اللہ نہ کرے جس وقت ہاتھ پہ اس طرح لے کر کے دونے اپنے گال پر چلایا آگی دور اس طرح چلا اگر اسی وقت تیری جان نکل گئی تکتیرہ کیا بنے گا اگر اسی وقت حضرت کے ازرائیل نے روح کمز کر لی تکتیرہ کیا بنے گا کیا کرنا چاہتے ہیں جوان کو دیکھو وہ داڑیاں ملوائے اس سے پوچھا جائے تو کیوں ملواتا ہے حضرت جوانی ہے تاکہ لوگوں کو خوبصورت لگو اچھا لگو اور لوگ مجھے پوڑا نہ کہے اتنا جوان بننے کا لوگوں کو خمار سوار ہوا اگر کسی کو انکل کہہ دیا جائے تو لوگ برا مان جاتے ہیں مجھے انکل کہا مجھے پتہ نہیں میری عمر کیا ہے کچھ زیادہ بڑا تھوڑی ہو جو مجھے انکل کہا جا رہا ہے ابھی میری کوئی عمر زیادہ تھوڑی ہے تیس پہ تیس سال میرے عمر ہے اسے دیکھو بس جوان بننے کا خمار چڑھا ہوا ہے خیر جوانوں سے پوچھا گیا انہوں نے تو یہ عذر پیش کیا خیر حالا کہ یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے جو تم نے پیش کر دیا لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں صورت بننے کے چکر میں داڑیا ملواتا ہے لیکن میں اپنی قوم کے بزرگوں سے پوچھوں گا عمر ساٹھ ساٹھ سال کو پار کر گئی پیسٹ پیسٹ سال کو پار کر گئی اے میری قوم کے بزرگوں تم بتاؤ نہ یار چمڑیاں چھپکنے کو آئی لیکن اللہ اکبر پھر بھی بندے کو چین نہ ملا پھر بھی بندے کو قرار نہ ملا پھر بھی بندے کو سکون نہ ملا نمازوں کا پتہ نہیں روزوں کا پتہ نہیں طریقے مصطفیٰ کا پتہ نہیں نبی کی شریعت کا پتہ نہیں روزانہ چناب اٹھ کر کے صبح ہی صبح کاج کے شیشے کے سابنے پیٹ کر کے ہاتھ میں پرشوں اس طرح لے کر کے اپنی چمڑیوں کو کھول کھول کر کے اس کے درمیان اس طرح چلایا جاتا ہے اور اپنے آپ کو چکنا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے یاد رکھئے گا آج دانیوں کو منوا منوا کر کے اپنے چہروں کو چکنا بنانے والوں اپنے چہروں کو خوبصورت بنانے والوں شاید تم نے قبر کے عذابات کو نہ پڑا تاریخ بتاتی ہے نبی کی حدیثِ گواہ جو پرنا اپنے چہرے سے نبی کی سنت کو منواتا ہے کل قبر میں قبر کے ساں پیچھو اس کے چہرے کو کھائیں گے کھیرے مکوڑے اس کے گوشت کو کھائیں گے اس وقت مجھے بتاؤنا حال کیا بنے گا بندہ خوبصورت وہ نہیں رہتا جو نبی کی سنتوں کو منوا دیتا ہے خوبصورت تو وہ ہوتا ہے جو نبی کی سنتوں پر عمل کیا کرتا ہے اللہ اللہ کہا جا رہا ہے بڑا پے میں لوگوں کا حال یہ ساٹھ ساٹھ سال پیسر پیسر سال کی عمرہ ہوئی داڑیاں مڑوائی جا رہی ہے کیا کرنا چاہتے ہیں ہاں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا دیکھو جلسوں کا پیغام یہ ہوتا ہے مقصد یہ ہوتا ہے آپ یہ نہ سوچے کہ شاید کیسا مولانا آتا جو چتکلے سناتا ہم بھی ہستے ہماری ماں بہنے بھی ہستی اور ہسکر کے یہاں سے چلے جاتے ناسوں لوگوں کا جنہوں نے جلسوں کا مقصد صرف حسنہ کودنہ بنا رکھا ہے جلسے ہسنے ہسانے کے لیے نہیں جلسے تو مصطفیٰ کی شریعت سیکھنے کے لیے سجائے جاتے ہیں سمر میں آ رہی ہے بڑا ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا پہلا پیغام یہ اس محفیل کا ارادہ کر کے جائے کہ انشاءاللہ اپنے چہروں پر داریا سجائے انشاءاللہ جو اور سے بولو انشاءاللہ ایک ریوائیت اور سننے میں پھر بات کو آگے بڑھا ہوئے ایک بندہ تھا چہرے پر داری نہ تھی اس کا انترکان ہوا لوگوں نے اسے قبر میں دفن کیا آپ نے دیکھاؤں گا جب مردے کو دفن آیا جاتا ہے تو اس کا چہرہ کعبے کی طرف کیا جاتا ہے لوگوں نے اس کا چہرہ کعبے کی طرف کر دیا پارٹیے لگائے اور منو من مٹی ڈالی اور اپنے گھروں کی طرف آنے لگے تو کسی کو یاد آیا ہم نے دفن تو کر دیا یار فلا چیر اس کی قبر میں رہ گئی سنو واپس چلے پارٹیے ہٹائے مٹی ہٹائے اور قبر سے وہ چیز واپس باہر نکال لے دیں اللہ اکبر جب لوگوں نے مٹی ہٹائی اور مٹی کے بعد جب پارٹیے ہٹائے اس کی قبر کو کھول کر کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں ہم نے تو چہرہ کعبے کی طرف کیا تھا لیکن اللہ اکبر حکمِ قدابندی کی بنیاد میں اس کا چہرہ کعبے سے پھیر دیا گیا ہے اور ہم نے جب اس کو دفن کیا تھا اس کے چہرے پر داڑی نہ تھی لیکن قبر کھول کر کے دیکھا تو چہرے پر داڑی نظر آتی ہے لیکن وہ داڑی پانوں کی نہ تھی سام پچھووں کی داڑی تھی اللہ اکبر قبر کے کیڑے مکوڑوں کی داڑی تھی کہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ قبر کے سام پچھووں کی ڈنگ کو ہم پرداشت کر سکے کہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے اتنا پاور ہے کہ قبر کے کیڑے مکوڑے ہمارے قسم کو کھائے ہمارے قسم سے لپتے اللہ اکبر ہم اسے پرداشت کر لے یار قسم تو اتنا نازک ہے اگر پاؤں میں کاٹا چپ جائے تو آنکھ سے آنسوں نکل جاتا ہے بندہ تڑک اٹھتا ہے بے چینوں پہ قرار ہو جاتا ہے آہوں فگا کرتا ہے کاتا چپے تو بندے کو پرداشت نہ ہو پائے اگر مچھر کات لے ہوئے تو بندے کی آگ سے آسوا جائے مجھے بتاؤنا اس وقت بندے کا کیا بنے گا جب داڑی نہ ہونی کی منیاب پر قبر کے سام پچھو اس کے چہرے پر لپتیں گے اللہ اکبر وہ دن آئے پیارے اس سے پہلے پہلے اپنے آپ کو بدل لیا جائے اپنے چہروں پر مصطفیٰ کی عظیم سنت کو سجا لیا جائے میرا ایمان کہتا ہے جو ڈبی کی سنت لے کر کے قبر میں جاتا ہے فرشتوں سے میرا قریب فرمائے گا فرشتوں آنے والا اگرچہ گناہ لے کر کے آیا ہے لیکن گناہ نہ دیکھے جائے یہ ساتھ میں میرے محبوب کی سنت بھی لے کر کے آیا ہے اسی سنت کے صدقے میں اس کی پخشش فرما دیم سبحان اللہ یہ ارادہ کر کے جائے کہ انشاءاللہ داری سے جائیں گے گاؤں کا محبوب الحمدللہ تھیک ہے ورنہ سیٹیوں میں چلے جا ہوا لوگ داریاں رکھتے ہیں رکھتے ہیں لوگ رکھتے ہیں لیکن کب رکھتے ہیں جب کوئی فلم کا گندہ رکھتا ہے نا کب رکھتے ہیں پسنے کی نہیں رونے کی بات ہے آپ نے خود نے دیکھا ہوگا نا اگر کسی گنڈے نے یہاں پر تھوڑے سے بال رکھ لیے اور اوڑی داری صاف کر لی ایمان داری سے مجھے بتانا کہ ہماری قوم کا جوان سارے صاف کروا کریں کہ یہاں سے تھوڑے سے بال نہیں رکھ لیتا اس وقت تو اس نے نہیں پوچھا کہ کسی سے پوچھا کہ کسی سے لگ رہا ہوگا کسی سے پوچھا کہ کسی سے لگ رہا ہوگا اگر کسی نچنیاں نے سارے صاف کروا دیئے اور ادھر تھوڑے تھوڑے رکھ لیے تو یہ قوم کا جوان رکھ لیے اور ابھی تک نیا فیشن چلا میں یہ قوم کے جوان رکھ لیے لگے چھوٹی چھوٹی داریاں ان سے پوچھنا ایمان داری کے ساتھ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتانا کہ تم نے جو چھوٹی چھوٹی داریاں رکھنا شروع کی ہے اس کی وجہ کی پتہ چل جائے گا یہ بیڈو رکھا گیا ہے تو کسی فلم میں ناچنے والے گنڈے کو دیکھ کر کے لکھا لیے ہر طرف سے بال چھوٹے چھوٹے کروا لیے گئے اور یہاں پر ایک لمبی سی چوچ نکال دیگا ہسنے کی نہیں یہ رونے کی بات کہ یہ نبی کی سنت سنت کے ساتھ مزاق نہیں ہے اب سنیں میرے غوث کا فرمان جو نانا جان کی شریعت کے ساتھ مزاق اُڑائے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں جو نانا جان کی شریعت کے ساتھ مزاق منائے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں اسے غوثی آزم اعلان جنگ کر دے کہ وہ سلامت رہ سکتا ہے کہ ہم نے نبی کی سنت کے ساتھ مزاق نہیں بنا کرتا پتاوہ آلمگری میں علماء بیان فرماتے ہیں اگر کسی نے نبی کی مبارک نالین شریف کو اقارت کے ساتھ جتیا کہ دیا اقارت کے ساتھ اگر جتیا کہ دیا تو وہ بندہ کافر تھے ایمان سے خارج ہے جو نالین کا مزاق اُڑائے اس کا ایمان سلامت نہیں رہتا تو جو داری کا مزاق بناتا ہے وہ کس خواب میں گرفتار ہے کہاں ہیں ہم پدلے دوستوں کے آپ کو ارادہ کر کے جائے اس محفر سے کہ انشاءاللہ داری ایسا جائیں گے انشاءاللہ 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 فضیلت سنا دو آپ کو ایمان تازہ ہو جائے میرے نبی کے ایک صحابی تھے ان کی داڑی پر چند بار تھے انہیں تھے چند تھے جب میرے آقا کی بارگاہ ہمیں آتے تھے تو میرے نبی مسکر آتے تھے کیا کرتے تھے میرے نبی مسکر آتے تھے اللہ حضرت نے کہا نا جن کی تسکی سے روتے ہوئے ہس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام جب جب میرے نبی کی بارگاہ میں آتے تھے تو میرے آقا مسکر آتے تھے تو انہوں نے سوچا کہ شاید میرے چند بالوں کو دیکھ کر کے نبی مسکر آ رہے ہیں آج بھی لوگوں کو شرم آتی ہے اگر کسی کے داڑی پوری نہ آئے بھرواں چند بال آ جائے تو لوگ سوچتے ہیں یا تجھے تو شرم آ رہی ہے لوگ کیا کہیں گے تیری داڑی پر چند بال آئے پوری داڑی بھرواں نہ آئی تو تجھے شرم آ رہی ہے کان میں بالی پہن کر کے گھونتا ہے تجھے شرم نہیں آتی لمبے بال کر کے پیچھے چوٹیاں بانتا ہے تجھے شرم نہیں آتی اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کر کے عورتوں کی طرح گھونتا ہے تجھے شرم نہیں آتی پھٹے ہوئے پیس جگہ سے کپڑے پہنتا ہے کہ تجھے شرم نہیں آتی مرد ہوتے ہوئے عورت بن کر کے زندگی گزارتا ہے کہ شرم نہیں آتی حالات یہ ہے شادیوں کے موقعوں پر اللہ نے اچھا خاصا مرد بنایا ہے لیکن لڑکیوں کے کپڑے پہن کر اسٹیجوں پر ڈانس کرتا ہے کہ تجھے شرم نہیں آتی آرے تُو نے داڑی رکھی چند بال آئے آرے قدرم کی مرضی ہے تیری داڑی کے چند بال آئے تو تجھے شرم آتی ہے اللہ اکبر وہ صحابی رسول کہتے ہیں جب جب نبی کے پاس آتا تھا نبی مسکراتے تھے تو میں نے سوچا کہ شاید ان چند بالوں کی وجہ سے آقا مسکراتے ہیں تو ایک بار میں نے ان بالوں کو ہٹا دیا جب ہٹا کر کے دوسرے دن آیا آنا نبی کی بارگاہ میں جب میرے آقا کی نظر صحابی رسول کے چہرے پر پڑی تو میرے آقا نے چہرہ پھیر لیا خجوانہ والوں قیامت میں سب کہہ دیں گے از حبور الہ غیری از حبور الہ غیری نفسی نفسی ایک ہی تو ذات ہے کہ جو کہے گی آنا نہا آنا نہا آنا نہا سب کہیں گے نفسی نفسی مدینہ کا سلطان کہے گا امتی 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 کہیں گے اور نبی از حبور الہ غیری میرے حضور کے نب پر آنا لہا ہوگا اور عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہے یہی حال آپ کا ہوگا یار سب چہرہ پھیر لے وے تو نبی سینے سے لگاتے ہیں اگر مصطفیٰ اپنا چہرہ پھیر لے تو بندہ پھر کہا جائے گا صحابی رسول کہتے ہیں آقا نے چہرہ پھیر لیا ہمیں دوسری طرف سے آئے میں نے کہا یا رسول اللہ کیا خطا ہو گئی کہ آپ نے چہرہ پھیر لیا سب گوارہ ہے آقا لیکن آپ ناراض ہو جائیں یہ ہمیں کبھی گوارہ نہیں یا رسول اللہ کرم فرمائیے کہ بات کیا ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی آقا انشاءت فرما کہ صحابی کیا ہوا تمہاری تاری کے جو بال نظر آتے تھے آخروں بال کہا چلے گئے ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام میں جب جب آپ کے پاس آقا آپ مسکراتے تھے تو میں نے سوچا شاید میری آقا ان بالوں کو دیکھ کر کے مسکراتے ہیں اس لیے میں نے ان بالوں کو ہٹا دیا اب جب آپ سنے گا کلیجی کو تھنڈک ملتی ہے آقا ارشاد فرماتے صحابی میں تیرے ان بالوں کو دیکھ کر کے نہیں مسکراتا تھا بلکہ ان بالوں کے نیچے اللہ کے کئی ہزار مقرب فرشتے تمہارے لیے دعائیں مفیرت کرتے تھے میں انہیں دیکھ کر کے مسکراتا تھا یار انہوں نے ایک بار چند بالوں کو ہٹایا تو مصطفیٰ نے چہرہ پھیر لیا جو قوم پابندی کے ساتھ ہر جمعہ کو نائی کی دکان پر جا کر گئے داڑیوں کے بال ملواتی ہے اللہ اکبر مصطفیٰ پیارے ان سے کس قدر ناراض ہوں گے کس قدر میرے مستبعوں سے ناراض ہوں گے اس لیے خدارہ خدارہ اپنے آپ کو بدلا جائے اور اس محفل مبارکہ کا یہ پہلا پیغاف اپنی دل کی تختی پر نکھ لیا جائے آج کے بعد گردن کٹ جائے گی یہ تو ملزور ہے لیکن چہرے سے دائم نہیں مڑبائے گی کہو انشاءاللہ انشاءاللہ بور آگے چلیئے یہ بات پہلی ہوئی جبی پر تقریباً بولتے بولتے گھنکا ہونے پایا میرے غوث آدم فرماتے ہیں جو عاشق رہتا ہے پھر جسم اس کا ہوتا ہے حکومت مصطفیٰ کی ہوتی ہے مابہنوں سے پوچھو اے میری مابہنوں تم بتاؤ انکار یہی دعویٰ کہ ہم بھی نبی سے محبت کرتی ہیں سیدہ فاطمہ زہرہ کی کنیزیں ہیں لیکن میری مابہنوں سے پوچھو اے میری مابہنوں دعویٰ تو عاشق ہونے کا کیا تم نے فاطمہ زہرہ کی کنیز ہونے کا کیا لیکن اپنے آپ کو بے پردہ کر دیا اللہ اکبر آپ دیکھے قوم کی عورتوں کی حالات استغفراللہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ہم یہاں بیٹھے ہیں ماں بہنے وہاں بیٹھی لیکن وہاں کی آوازیں اسٹیجوں پر آزی ہو ابھی بھی آ رہی ہے سنیں مسئلہ سنیں میری ماں بہنے شریعت کا مسئلہ سنیں میرے نبی کا فرمان عالی شاہر عورت کی آواز بھی عورت ہے کیا ہے؟ عورت کی آواز بھی عورت ہے اور عورت کا معنی ہوتا ہے چھپانے کی چیز جس طریقے سے عورت کی ذات کا پردہ ہے اسی طریقے سے عورت کی بات کا پردہ ہے عورتوں کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے جسم کو بھی پردے میں رکھا جائے اور اپنی آواز کو بھی پردے میں رکھا جائے اس لیے کہ یہ میرے مصطفیٰ کی شریعت ہے جس طرح ذات کا پردہ اسی طریقے سے آواز کا پردہ اتنا بے پردہ کیا اتنا بے پردہ کیا ہماری ماں بہنوں نے اللہ اکبر اپنے جسم نظر آئے کھلے کھلے بال نظر آئے اللہ اکبر ایسے کپڑے پہنے گئے کہ پاؤں کی پلنیا نظر آئے سینہ نظر آئے پوری پیٹھ نظر آئے اور مغربی تحضیب کو دیکھ کر کے ہماری بہنوں نے ہماری بیٹیوں نے ایسے کپڑے سلیکٹ کرنا شروع کر دیئے کہ جن کپڑوں کے پہنے کے بعد بھی عورت کا جسم ننگا کا ننگا نظر آتا ہے میرے نبی کے ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے آقا اشارت فرماتے صحابہ ایک زمانہ ایسا آئے گا عورتیں کپڑے پھن کر کے بھی ننگی نظر آئے گی اس وقت صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ عورتیں کپڑے پھن کر کے ننگی نظر آئے گی آقا فرماتے ہاں صحابہ ایسا زمانہ آئے گا عورتیں کپڑے پھن کر کے ننگی نظر آئے گی محدثین اس حدیث کی شرعہ میں لکھتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں ایسے کپڑے پہنے گی جو ایسے ٹائٹ ایسے شوٹ اور ایسے چست ہوں گے کہ جنہیں پہننے کے بعد جسم کی ساخھ اور پنامت نظر آئے گی ایمانداری سے بتانا کہ آج ہمارے معاشرے کا ہمارے علاقوں کا یہ حال نہیں کہ قوم کی جوان جوان بچیوں نے ایسے ٹائٹ کپڑے پہنے کہ کپڑے پہننے کے بعد بھی ان کا پورا چیسے سب نظر آتا ہے ایسے کپڑے پہنے گئے بچپن ہی اسے باپ ملاکر جن سے دے رہا ہے اللہ ہوا پر تو جوان ہونے کے بعد اس لیے پہنے کی لوگ کہتے ہیں حضرت بچی ہیں کیا کہتے ہیں کیا مولانا صاحب آپ بھی اس بچی کے چکر میں پڑھے دیکھو میری ماں بہنے کنٹرول میں بھیکنے بات سمجھانا چاہ رہا ہوں یہاں پر تو آپ کو سرکس میں کام کرنے والا تو یہ بندہ کلائے دکھانے کے لیے نہیں ہے آپ نے مصطفیٰ کی شریعت بتا نہیں کیا ہر جگہ ہماری قوم ہس رہی ہے اور آج ہم اتنا ہسے اتنا ہسے اتنا ہسے کہ پوری دنیا ہم پر ہس رہی ہے ہر جگہ ہمیں ہسی آئے ہیں کیا ہو رہا ہے ہم نے کسی رنڈی کو بلایا یہاں پر کیا بتمیزی ہو رہی ہے ہر جگہ ہسی موزل آتا ہے حالات یا وضو کھانے میں بیٹھ کر کے لوگ ہس رہے ہیں مسجد کی سفوں میں تاتھ نکل رہے ہیں دوستوں کی چند چند دوستوں کی پیتک پیچک چل گئے ہیں ہر بندے کے دل کی کیفیت یہ باپ ایسی کہوں کہ میں نے دو تھاسے ہیں فیس بک پر وارٹ شپ پر ایس ام ایس ایس ایسا بھیجو چاہے جھوٹا ہی ہو لوگ ہسے ہیں چوبیس چوبیس گھنٹہ ہماری قوم ہس رہی ہے مجھل قرآن کہتا ہے فل یز حقوق لیلا ول یبکو کسیرا لوگو ہسو کم روز یادہ ہسو کم روز یادہ اتنے ہسے اتنے ہسے کہ باپ کا چنانہ پڑا ہے لوگ ہس رہے ہیں مردہ قبر میں اتر رہا ہے مجھل قصر رہے ہیں مجھل قصر لیا جا رہا ہے ادھر مٹر گستیا ہو رہی ہے مردے کو قفل پہنایا جا رہا ہے لوگ درات رکار رہے ہیں اتنے ہسے ہم دنیا چاہتی ہے کہ مسلمانوں کو ہساؤ اتنا ہساؤ کہ ان کے دل مر جائے ہیں اور آج مر گئے دل ہمارے اتنے لوگ بیٹھے ہیں پھر بھی ماں بیلوں کی ہسی کنٹرول میں نہیں مازلتا یار جو قوم کی بیٹی اتنے لوگوں میں بھی اپنی حیاء کو تحفظ نہ دے سکے ٹاؤں میں اتنی جائے گی کہ وہ تنہائی میں تحدث دے گی کس بات پر ہستے ہیں آج قوم مسلم کی بچیوں کی عزتیں بکریوں سے زیادہ سستی ہو گئی کہ اس لیے ہستے ہیں مسلمانوں کا کھون پانی سے زیادہ سستا ہو گیا کہ اس لیے ہستے ہیں کیوں ہستے ہیں رونا سیکھیں رونا رونا سیکھیں رونا اس لیے کے دنیا میں اور آخرت میں بلندی اس کو منا کرتی ہے جو رویا کرتا ہے اللہ کے پیغمبر ہے کائنات کے باپ حضرت آدم علیہ السلام تین سو سال تک روئے کتنے سالوں تک زور سے بولے تین سو سالوں تک روئے حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا روئے اتنا روئے کیا آنکھوں کی بھنائی چلی گئی پر میرا نبی کتنا رویا اتنا رویا کہ بریلی سے آواز آئی اللہ کیا جہنم ابھیل سرد ہوگا اللہ کیا جہنم ابھیل سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ اتنی روئے کہ مسننہ بھیگ جائے گزرگوں کی زندگیاں اٹھا کر کے پڑو بغداد کا تاجدار غوثی آزم اتنا روئے کہ عید کے دن بھی داڑی آنسوں سے تر ہوتی ہے جو نظر آئے یہ تو اتنا روتے ہیں اور ہم محفلوں میں بیٹھ کر کے دات نکال دے رو نہ سیکھے دوستو رو نہ سیکھے اس لیے کہ رب کی بارگاہ میں رونے والوں کو چل لیا جاتا ہے مجھے بتاؤنا جنت میں براغ کو چالیس ہزار تھے کیا وجہ ہے طاقتوروں کو چھوڑ دیا گیا اس کمزور کو لے لیا گیا تو تاریخ بتائے گی سب خوشیاں منا رہے تھے وہ اکیلا کونے میں رو رہا تھا جبرائیل نے کہا روتا کیوں ہیں سب تو خوشیاں مناتے ہیں براغ نے کہا وہ طاقتورہ میں کمزور ہو بتا نہیں مجھے قبول کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا ارشاد وہ براغ یہاں پر طاقتوروں کو نہیں یہاں پر تو رونے والوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے رونہ اس وقت میرا نبی حجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے کر کیا مکام کو کئی سارے تھے کیا وجہ ہے کہ نبی نے قیام ابو ایوب انساری کے دھر پر کیا بڑے بڑے محل تے لوگوں کے اور محل سجا رکھتے لوگوں نے لیکن ابو ایوب انساری اپنا کمرہ بند کر لیتے اور رونے لگ جاتے ہیں گھر والوں نے کہا روتے کیوں ہو ابو ایوب انساری کہتے ہیں سب کی آلی شان مکان میرا پرانا مکان ٹوٹا ہوا پتہ نہیں آمینہ کا لال آئے گا یا نہیں آئے گا یا پڑے مکانوں میں وہ رہ جائیں گے اللہ اکبر جب رونے لگے دروازے پر آ کر کسی نے دستک دی دروازہ کھولا گیا تو نظروں کے سامنے آمینہ کا لال جلوہ فرما ہے عرضی لگائی یا رسول اللہ کیا ہوا مجھ فقیر کا گھر پسند کیا گیا ارشاد ہوا ہماری بارگاہ میں اوچی حویلیا نہیں دیکھی جاتی ہمارے ہی آتھ رونے والوں کو پسند کر لیا جاتا ہے رونا سیکھے رونا سیکھے دوستے رونا کبھی راک کی تنہائیوں میں اٹھ کر کے روئے پیشاب پانی کے لیے آنکھوں لینا کبھی اس وقت اللہ کی بارگاہ میں روئے تب پتہ چلے گا کہ خدا کی بارگاہ میں رونے پر اللہ سکون کتنا دیتا ہے تو ارد یہ کر رہا تھا جس طریقے سے ہماری ماں بہنوں کی ذات کا پردہ ہے اس طریقے سے ان کی بات کا پردہ ہے بچپن میں اللہ اکبر چھوٹی چھوٹی بچیوں کو جنس پہنائی جائے اور ایسی گھگریہ پر ایسی فروں کے پہنائی جائے کہ بچپن ہی سے قوم کی بیٹی کو بے پردہ کر دیا جائے مجھے بتاؤنا جب بچی جوان ہوگی تو اس بچی کے اوپر ان سارے کلچروں کا ان سارے طریقوں کا سرکہ پڑے گا اے میری ماں بہنوں غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سکر کی محفیل میں آئی ہو ایک پیغام آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا اپنے آپ کو پردے میں رکھیں اپنی ساتھ کو بھی تحفظ دے ویں اپنی آپ روح کو تحفظ دے ویں اپنی پانت کو پاکوز دے ویں یار جس قوم کی بیٹی کو شریعت میں اجازت نہ دی یہ وہ قوم کی بیٹی مسجد میں جادر کے ازان دے دے ویں اللہ حب اکبر جس شریعت نے ازان دینے کی اجازت نہ دی اس لیے کہ ازان دے گی تو آواز بلند ہوگی اور خیر مردوں کے کانوں میں جائے گی ازان کی اجازت نہ دی تو کیا شریعت اجازت دے گی کہ عورت پیٹ کر کے جھٹے بازیاں کرے مجھے بتاؤ نہ شریعت نے یہ اجازت نہیں دی عورت اتنی بلند آواز سے قرآن نہیں پڑ سکتی کہ اس کی آواز خیر مرد کے کان میں جائے جب قرآن کی تلاوت کرنے پر اتنی بلند آواز سے کہ خیر مرد کے کان میں آواز آئے پابندی لگا دی گئی جو کیا شریعت اجازت دے گی کہ چلسوں میں پیٹ کر کے عورتیں دانت مکلانے واضح آپ دیکھیں قدرت کتنا پردے سے پیان کرتے ہیں نماز مرد بھی پڑتے ہیں عورت بھی پڑتے ہیں مرد نماز پڑتا ہے تو قیفیت کیا رہتی ہے آپ دیکھیں ملکہ بندہ جب نماز کی نیت کرتا ہے اپنے دولوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھاتا ہے اور اس کے بعد میں ہاتھوں کو ان آف کے نیچے بان لیتا ہے یہی تو ہوتا ہے سمجھے ملکہ اب عورت کیسے نماز پڑتی ہیں اپنی بہنوں کو دیکھاؤں گا کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھاتی ہوگا ہلکے سے ہاتھ اٹھائیں اور فورا ہاتھ بان لیے گی بات سمجھے گا مرد نے نیت کی تو شریعت کا قانون کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائیں عورت نماز پڑھے نیت کی باری آئے تو ذرا سے ہاتھ اٹھائیں اور فورا ہاتھ بان لیے گئے کیوں اس لیے کہ مرد اور عورت کا سینہ برابر لیے اگر مرد کی طرح عورت بھی کانوں تک ہاتھ اٹھائے گی اس کا سینہ ظاہر ہو جائے گا قدرت بتانا چاہتی ہے ہمیں ایسی عبادت بھی کمارا نہیں کہ جس عبادت کے اندر عورت کی بے پرسکی ہو جائے گی کتنا پیار ہے قدرت کو پردے سے عورت کی آمروں سے اس لیے اے میری باب ہے اپنے آپ کو پردے میں خدارہ خدارہ تحقصد اپنی عصد اپنی آواز کا روایتیں گواہ علماء بیٹھے اگر کسی عورت میں ایسا پازے پہن لکھا ہے کہ جس پازے کے گھنگروں کی آواز گھر سے باہر جاتی ہے تو اللہ اس گھر کے اوپر قادصالی کو مسلط کر دیتا ہے سنیں نبی کی حدیث جس گھر سے گھنگروں کی آواز باہر جائے تو اس گھر پر قادصالی مسلط ہو جاتی ہے اور جن گھروں سے گھنگروں کی نہیں خود عورتوں کی آوازیں باہر جائے تو ان گھروں پر حال کیا ہوگا اس لیے خدارہ خدارہ بدلے اپنے آخر اپنی ذات کا بھی پردہ کرے اپنی بات کا بھی پردہ کرے کردارِ فاطمہ کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے اپنی ستنگی بزارے تب دنیا بھی کامیاب ہوگی آخرت بھی کامیاب ہوگی غوصی عظم کا فرمان ہماری نظروں کے سامنے جو آشک رہتا ہے جسم اس کا ہوتا ہے حکومت مصطفیٰ کی بھٹی ہے گھر اس کا ہوتا ہے طریقہ مصطفیٰ کو ہوتا ہے آج ہم اپنے گھروں میں دلکے ہم نے کس کا طریقہ پردہ کھانا کھائیں لوگ کہتے ہیں وی آئی پی طریقہ ہمیں بھی تو بتاؤ وی آئی پی طریقہ کون سا ہے چار پیسے جیم میں آگئے تو لوگوں نے کھڑی کھڑی کھانا شروع یہ وی آئی پیوں کا طریقہ تو سمجھا نہیں پاگل تجھے دنیا پاگل بنانا چاہتی ہے اسے وی آئی پی طریقہ بتاتا ہے ہم نے تو دنیا میں گھروں کو دیکھائے ہمیشہ کھڑے کھڑے کھانے ہوئے اور تو کہتا ہے کہ کھڑے کھڑے کھانا وی آئی پیوں کا طریقہ اس کائنات کے سب سے بڑے وی آئی پی کا نام محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ہے کتنے بڑے وی آئی پی بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے اہلے بھائے کتنے بڑے وی آئی پی کتنے بڑے وی آئی پی یا ایتوہ اللہ دین آمنو لا ترف ہوں اسوات تم پوکا سوتن نبی ایمان وانو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو اورنا تمہاری نیکیہ پرباد ہو جائے گی کتنے بڑے وی آئی پی بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہیں جبریل صدرہ چھوڑ کر کتنے بڑے وی آئی پی کتنے بڑے وی آئی پی تمہارک اللہ شان تیری تجھی کو سیبہ ہے بے نیازی کئی تو وہ جو سے لنکر آنے اور کئی تقاضے ویسال کے ہیں آرے کتنے بڑے وی آئی پی سب امبیاں تمنہ کریں رب کریم تیرا چلوا دکھا دے لیکن شبہ میرا میرا رف سرمائے جاؤ جبرائیل محبوب کو لے کر گیا جاؤ ہم اپنا دیدار کریں اتنے بڑے وی آئی پی لیکن تاریخ بتاتی آمینہ کلال کھانا کھاتا ہے تو بیٹھ کر کے کھاتا ہے کس کا طریقہ ہمارے گھروں کے اندر بدلے اپنے آپ کو بدلیں گے نا انشاءاللہ اپنے آپ کو بھی نبی کی سنتوں کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر طریقہ مصطفیٰ پیارے کہو اللہ رسول کی ذات پر بھروسہ کرے اللہ والوں کے دامن سے وابستہ رہے پھر زندگی گزارے انشاءاللہ دیکھنا کیسے دنیا اور ہماری آخرت کامیاب و کامران ہوتی ہوئی نظر آتی ایک آخری بات کریں اس وقت ہماری قوم مسلم کہا نہیں ہے حالانکہ اللہ نے وہ کون سی نعمت ہے جس سے تجھے نہیں نماز آپ جا رہے قرآن تجھے ملا اور رب کا محبوب تجھے ملا غوثی آسم تجھے ملے قریب نواز تجھے ملے صوفی صاحب تجھے ملے امام احمد رضا تجھے ملے صابیر کلیری تجھے ملے سب تو الحمدللہ اہل سلط بل جماعت کے دامت میں ہیں پھر ہم ادھر ادھر بھاگے دیمار ہو جاتے ہیں لو تو اللہ اکبر اپنے علاج کے لیے خیروں کی عبادت براہوں پر جاتے ہیں سمجھئے گا ملیہ کہ ہر بات کھل کر کے بیاننے ہوتی ہیں مدریا پر اگر علاج نہ ہو سکا پچامن میں جیپور میں مکرانے میں عجمہر شریف میں دلی میں گونبے میں اب لوگوں کو ماز اللہ خیروں کی عبادت گاہیں نظر آتی ہیں مشورے دیتے ہیں لوگ مشورے وہاں لے کر کے چلے جاؤ وہاں لقوا ٹھیک ہو جائے گا وہاں لے کر کے چلے جاؤ وہاں بھی اماری ٹھیک ہو جائے گی اتنا کمزور امار غوث آزم کے ماننے والوں کا سنے غوث آزم کا فرمان انشاد فرماتے بندے اللہ کے سوا کسی سے امید مطلب شفا دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور بیماری دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے تو کہاں بھاگ رہا ہے کہاں بھاگ رہا ہے لوگ جاتے ہیں شفا لینے شفا نہیں ملتی اپنے امار کا سودا کر کے آتے ہیں وہاں سے جنازے لے کر کے آتے ہیں لوگوں کے جانے والا تو کم مجرم لے جانے والے زیادہ مجرم تجھے اور کوئی در نظر نہیں آیا اپنے امان کے سودے کروا لیتے ہیں مازاللہ خدارہ خدارہ بدل اپنے حال کو ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینہ لوگوں کو نقوار آدم کہیں سے کہیں چلے گئے امام پو شیری کو بارہ سال نقوار کتنے سال بارہ سال دوکتروں نے کہا دیا لے جاؤ گھر پر اب کچھ نہیں ہوگا گھر والے لے کر کے آگئے رونے لگے امام بو شیری کہتے ہیں روتے کیوں کہ شانت کیم مہینہilingual کیوں رووتے ہو گھر والوں نے کہا سنا نہیں یہ اپنے ڈوکتروں نے کیا کہا اب ان کا علاج کہیں نہیں ہوگا انہیں دے جاؤ یہ تو لا علاج ہو چکے ہیں امام بو شیری نے گھر والے سے رہ کدھا ہے ایمانداری سے بتانا ان دنیا کے ڈوکتروں نے کہا ہے نا کہ لا علاج ہو چکا ہوں میرے مصطفیٰ نے دھوڑی کہا ہے کہ لا علاج ہو چکا ہوں ابھی میرے رب نے تھوڑی کہا ہے کہ میں لا علاج ہو چکا ہوں ارے جہاں پر دنیا کے میڈیکل کام کرنا ترد کرتے ہیں وہاں پر مصطفیٰ کے شفا خانے کی امتدہ ہوا کرتے ہیں دنیا کے شفا خانے کیا حیثیت رکھتے ہیں کیا حیثیت رکھتے ہیں خجوانہ یہاں پر کتنی آبادی ہوگی لوگوں پر تقریبا ٹوٹل ٹوٹل چار دار یہاں پر کوئی ہسپیٹل وغیرہ ہو گئے نہیں گھڑا ہی موٹا اور میڈیکل بھی ہوں گے نہیں آبادی چار ہزار کیا آپ نے بتائی ہسپیٹل موجود میڈیکل موجود لیکن اب آؤ دربارے مصطفح میں اس وقت میرے نبی کا ظاہری مثال ہوا تقریباً صحابہ کی تعداد ایک ناک چوبیس ہزار لیکن مجھے کوئی پتا ہے کہ اس وقت مدینے میں ہسپیٹل کتنے میڈیکل کتنے ایک بھی ہسپیٹل نہیں ایک بھی میڈیکل نہیں کہ صحابہ بیمار نہیں ہوتے تھے کہ صحابہ کو دوا کی ضرورت نہیں پڑتی تھی بیمار بھی ہوتے تھے دوا کی ضرورت بھی پڑتی تھی لیکن مریض ہزاروں میں تھے شفا خانہ دوا خانہ ایک تھا جسے در مصطفح کہا جاتا ہے اگر کوئی آگ کا مرض رہتا نبی کے دربار میں جاتا تو شفا مل جاتی ہاتھ کی ہٹی ٹوٹ گئی مصطفح کے دربار میں پہنچے تو شفا مل گئی پاؤ کی پندلی چلی گئی مصطفح کے دربار میں گئے تو شفا مل گئی آگ کا ڈھیلہ نکل کر کے باہر آ گیا نبی کے دربار میں گئے تو شفا مل گئی ہر مرض کا علاہ مصطفح کے دربار میں جا کر کے صحابہ حاصل کرتے ہمیں نظر آتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا شفا خانہ ہے میرے مصطفح کا دل تو امام بوسیری نے کہا ابھی ڈوکٹر لا علاج کہتے ہیں میرے نبی نے لا علاج تھوڑی کہا سلا بیا گھر والوں کا کیا کہا سو جاؤ اب یہ نبی کے عاشقوں کا حال رہتا ہے جب دنیا چادریں اڑتی ہیں نا تو نبی کا عاشق چادر ہٹا دیتا ہے اور اپنے آپ کو بیدار کر کے اپنے دل کا کنشن اپنے نبی سے جوڑ لیے گا ہے امام بوسیری نے گھر والوں کو سلا دیا اور سلا کر کے اپنے دل کا کنشن اپنے نبی سے جوڑ لیا اللہ اکبر کر ہوا کیا نبی کی بارگاہ میں نات پڑھنا شروع کی تقریباً ایک سو ستر اشعار تقریباً ایک سو ستر اشعار قصیدہ اے بردہ شریف کے امام بوسیری نے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا مولا یا صلی و صلی دائمت ابدا اللہ حبیبی کا خیر الخلق کی قلیمی ایک ستر اشعار تقریباً تو نبی کی بارگاہ میں نات کا نظرانہ پیش کیا ادھر آنکھ لگی اور ادھر خام میں میرے مصطفیت شریف سبحان اللہ کہتے ہیں بوسیری ذرا ہمیں ہماری نات سناؤ ارض کرتے ہیں آقا کون سی سناؤ آج تک کئی لکھی کئی پڑھی یار آج اگر کسی کو پیر صاحب کہتے ہوئے مقرر اشاد تو جناب پھر میں نہیں سماتے یہ صاحب نے کہہ دیا مقرر اشاد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یار جسے آمینہ کا لال کہہ دے ہوئے کہ امام بوسیری سے جسے آمینہ کا لال کہہ دے ہوئے کہ بوسیری ہمیں ہماری نات سناؤ اتنی شان والا ہوگا وہ نبی کا سناؤ نات سناؤ کہتے ہیں کون سی سناؤ آقا آج پوچھتے ہیں نات دائری میں کئی ساری لکھی ہوئی ہے فرمائشیں بھی آئیے کون سی سناؤ امام بوسیری نے کہا یا رسول اللہ کون سی سنائی جائے آج تک کئی لکھی ہے کئی پڑھی ہے اب سنیے گا آقا فرماتے بوسیری جو ابھی تھوڑی دیر پہلے سنا رہے تھے وہی پھر سے سناؤ جو تھوڑی دیر پہلے سنا رہے تھے وہی سناؤ پھر سنائی میرے نبی نے فرمائے ایک پان اور سناؤ پھر سنائی میرے نبی نے یہ رشاد کمیا بوسیری تُو نے ہمیں ہماری نات سنائی ہے اب ہم تجھے نظرانہ بھی دیں گے ہم تجھے انعام بھی دیں گے یونے لگی امام بوسیری یا رسول اللہ علیہ السلام آج تقریباً بارہ سالوں سے بیمار ہوں آقا ڈوکٹروں نے نا علاج کر دیا حکیموں نے نا علاج کر دیا یا رسول اللہ مجھے شفا چاہیے یا رسول اللہ آپ کرم فرما دے میں اس لیے کہ اللہ تعالی نے آپ کو ہاں وہ طاقت اور وہ پاور عطا کیا ہے آپ جو چاہے اپنے غلاموں کو عطا کر دیں آقا مجھے شفا چاہیے میرے نبی نے یہ رشاد فرمایا بوسیری تو مجھ سے شفا مانگتا ہے ہمارا دل تو یہ چاہتا ہے کہ ہم تجھے اپنی چادر دیں ہم تجھے اپنے چادر دیں آپ جواب سنے گئے آشک بڑے چالاک ہوتے ہیں عرز کی آقا میں نے کسی مجبور سے تھوڑی مانگا ہے یا رسول اللہ میں نے تو مختار سے مانگا ہے اور ایسے مختار سے ذہنوں کو قریب کرو ایسے مختار سے جہاں پانی عطا کر دیں بری جنت ہبا کر دیں نبی مختارِ کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیسے کا کر دیں سمی کو آسوا کر دیں سوریہ کو سرا کر دیں اس مختار سے مانگا ہے کہ میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا دریہ بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں مجبور سے نہیں مانگا میں نے تو مختارِ کل سے مانگا ہے نبی نے اپنی چادر بھی دی اور چادر کے مان اپنا مبارک ہاں بوسیری کے جسم پر پھیرنا شروع کیا یار بچہ نیٹا ہوا ہو اگر ماں اس پر ہاتھ پھیڑے ایمان داری سے بتانا کتنی سکون کی اینا اور جس پر جانے کائنات اپنا مبارک ہاتھ پھیرنا شاید آپ میرے احساسات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں مقصد کائنات جس پر اپنا مبارک ہاتھ پھیر دے رحمت اللی العالمین جس پر اپنا ہاتھ پھیر دے یتیبوں کے مابا و ملچہ جس پر اپنا ہاتھ پھیر دے شکلہ سکون میں نہ ہوگا امام بوسیری کو امام بوسیری کہتے ہاتھ لگتا جا رہا تھا مجھے شفا بلتی جا رہا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لات تو سویا تھا تو لقوے کی بیماری لے کر کے سویا تھا صبح اٹھا ہوں وہ اللہ مجھے شفا بلتا ہے تو وہ چیز ہاتھوں میں موجود رہتی ہے امام بوسیری نے رکھا کہ چادر رکھی ہوئی ہے وہ چادر امام بوسیری نے اپنے کانے پر ڈالی اور نمازیں فجر پڑھنے کے لیے روانہ ہوئے سبحان اللہ بوسیری کہتے ہیں کون سے سناؤ کہیں لکھی ہے کہیں پڑھی ہے کہتے ہیں وہی سناؤ جو خواب میں مصطفیٰ کو سنا رہے کہتے ہیں تمہیں کیسے پتا چلا کہ خواب میں میں نے نبی کو نا سنائی ہے کہتے ہیں جب نا سنائی جا رہی تھی تو اکیلے نبی نہیں سن رہے تھے نبی کے ساتھ سارے صحابہ بھی تھے اور سارے ولی بھی تھے تم نا سنا رہے تھے اور سب صحابہ سب ولی تمہاری نا سنا رہے تھے سوا رہے تھے بوسیقی نشان ہوتی ہے عاشقوں ہی اس نے کبھی کبھار میمار ہو جائے نا تو آنا حضرت کی زبان میں یوں کہا کرو شاہ پہ او کافے ہو تم نا فے او دا فے ہو تم درد کو کردو دوا تم پہ کروڑو درود درد کو کردو دوا تم پہ کروڑو درود میڈیکل کی کولی لے کر کے آئے پانچ منٹ میں اثر ختم ہو جائے گا یہ دنیا والوں کی دواوں کا اثر ہے لیکن میرے مصطفیٰ اگر کسی کو دوا دے 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 میرے مصطفیٰ اگر کسی کو شفا دے 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 تاریخ بتاتی ہے بیماری زندگی پر پلٹ کر کے میں یادی یہ شان اللہ عطا کر دیتا ہے اس لیے خدا راہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھے ادھر ادھر نہ جائے اپنا فروسہ اللہ رسول کی ساتھ پر رکھا جائے اس لیے اپنا یقین اپنا فروسہ اللہ رسول کی ساتھ پر رکھا وہ زمین پر بھی کامیاب رہے گا زمین کے اندر بھی کامیاب رہے گا اللہ والوں کی زندگیوں سے ہمیں یہی پہ ایغام بلتا ہے اپنی زندگیوں کا فعل دو انہوں نے اللہ رسول کی ذات سے مضبوط رکھا قرآن میرے نبی کی حدیث کہتی ہے من کانا لیلہ کانا لیلہ ہو لہو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر پوری کائنات اس کی ہو جاتی ہے وہ سے باق کے ذکر میں آنے والوں بڑی مبارک باق کے لائے کو تم لوگ خدارہ خدارہ بہت ہمیں وہ سے عظم پر حمل کرو اپنے چہروں پر داری سے جاؤ نمازوں کی پابندی کرو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرے عشاء کا حال یہ ہے ہمارا کے عشاء پڑھ کر کے نہیں آئے اور جا کر کہ اللہ اکبر میرے قوم کا بجازی ہے کہ فجر نہیں پڑتی ہے یہ ہمارا حال پر عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرے نمازوں کی پابندی کرے اگر اجازت ہو تو ایک تو جنہ بڑی تیزی کے ساتھ بیان کر دو میرے نبی کا فرمانِ عالی شان ہے بے نمازی مرتا ہے تو دھوکا مرتا ہے بے نمازی مرتا ہے تو پیاسا مرتا ہے بے نمازی مرتا ہے تو چہرے سے نور چھین لیا جاتا ہے بے نمازی قبر میں جاتا ہے اس کی قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے پہلے چوڑائی کی طرف سے اللہ زمین کو حکم دیتا ہے کہ مل جا پھر لمبائی کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے کہ زمین مل جا مجھے بتاؤ نہ بردے کا قبر میں حال کیا ہوگا نبی اشارت فرماتے ہیں ہاں ہاں بے نمازی جو ہوتا ہے کل قیامت کے دن جب قبر سے اٹھایا جائے گا یا تو اس کا چہرہ کھنزیر کی طرح ہوگا یا پھر اس کا چہرہ پندر کی طرح ہوگا نبی کے غنابوں نبی سے محبت کرنے والوں میرے نبی کا فرمانِ عالی شان ہے جو نمازوں کو چھوڑنے والا ہے قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا یا تو چہرہ سور کی طرح ہوگا یا پھر بندر کی طرح ہوگا غوثی آزم کی یارویہ کھا کر کے جنت میں جانے کا دعویٰ کرنے والوں میرے غوث نے فرمایا خبردار اگر بندہ کے نمازی ہو تو اسے مرنے کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کیا ہے پھر سو لو میرے غوث پاکست فرمان کو جو بندہ بے نمازی ہو غوث پاکست فرماتے ہیں اسے مرنے کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کیا ہے پھر سنو اس فرمان کو میری پوری تقریر بھول جانا تو مجھے بھی بھول جانا میرے نام کو بھول جانا لیکن خدارہ خدارہ اس فرمان کو اپنے ذہنوں دلوں کے ذہنوں دماغ کی تختی پر لکھ لینا غوث پاکست فرماتے ہیں جو بے نمازی ہو اسے مرنے کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے تو صرف ایک دن گیاروی کر کے گیاروی کھا کر کے جنت میں جاننے کی باقی کرتا ہے جنت تو پاکست فرماتے ہیں اسے قبرستان میں دفن مت کرو اس لئے بدلے آپ کو میری ماں بہنوں دھر پر نواز پڑے ہم اپنے بچوں کو لے کر کے اپنے بیٹوں کو لے کر کے مسجد میں آئے نمازوں کی بندی کریں چہروں پر داڑیاں سجائے دیلوں کو صاف کریں موبائلوں کی گندگیوں کو صاف کریں نکالے گالے پھر میں ان ساری چیزوں کو اور اللہ اکبر پاکست کی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے اللہ ہمیں زمین پر بھی کامیابیتہ فرمائے گا زمین کے اندر بھی کامیابیتہ فرمائے گا دیڑھ گھنٹا مجھے گولتے ہوئے ہوا انشاءاللہ پھر کبھی زندگی نے ساتھ دیا تو بیٹھ کر کے بات کریں گے اس محفل سے یہ ارادہ کر کے جائیں انشاءاللہ صبح اٹھ کر کے نماز فجر کی بابندی کریں گے انشاءاللہ زور سے سارے لوگ بولیں عورتیں نہ بولیں صرف مرد بولیں عورتیں دل ہی دل کے اندر لیں ارادہ کریں ہم بھی فجر سے اٹھ کر کے نمازوں کی بابندی کریں گی مردوں کی سندھ میں نادی بنتی ہے جب مسجد میں نماز پڑھنے آئے تو اپنی بیوی کو جگا کر کے آئے اب اٹھ جاؤ اب سونے کا وقت نہیں اپنے بچوں کو بھی بیدار کر دیا جائے یہ نہیں کہ بیتا دکان کا ٹائم ہو گیا جا چلا جا ارے گراہ کی تیری ٹوٹ جائے گی جا کر کے جلدی سے دکان کھو دکان کھلوانے کے لیے اٹھانے والے بیٹوں کو نمازوں کے لیے بھی اٹھایا کرو اپنے بچوں کو رب کی بندگی کے لیے اٹھایا کرو رب کی عبادت کے لیے اٹھایا کرو یہ فیصلہ کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ نمازوں کی فابندی کریں گے اپنے شہروں پر داریاں سجائیں گے تب تو واقعی میں ہم سچے قادری بننے کے لائق ہوگے ہم سچا قادری ہونے کا مداتیا ہوگا اور غوثی آدم فرما جائے اگر تو سچا قادری بن گیا تو فکر بد کر تو اچھا نہیں تو کیا ہوا میں اچھا ہوں تو اچھا نہیں تو کیا ہوا میں اچھا ہوں کب سچے قادری پڑ جائیں تو انشاءاللہ سندگی بزاریں گے نا کہو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم پہنے سنے زیادہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے استغفراللہ ربی من کل زمین واتوبی رئی وشنبلی محلتیں کرتے ہیں امام صاحب کے اللہ علی ساتھ دیا کروئی نمیمہ کا اپنا گھرمار بی بچوں اللہ اکبر ماں باپ سے سب سے دور اللہ اکبر آپ کی خدمت کرتے ہیں دینی معاملات میں آپ کی کام آتے ہیں نمازیں ادا کرواتے ہیں محبت کیا کرو اپنے علماء سے اور اگر کوئی کام یہ کرنا چاہے تو ٹام کھیچا مت کرو ان کا سپورٹ کیا کرو ان کا ساتھ دیا کرو عزت کیا کرو اپنے علماء کی یہ وہ مبارک چہرے ہیں نبی رشاد فرماتے ہیں کسی عالم سے مصافحہ کرے گا تو گویا کہ تُو نے اپنے نبی سے مصافحہ کیا کسی عالم کا چہرہ دیکھا گویا کہ اپنے نبی کا چہرہ دیکھا اور دنیا میں اگر تُو کسی عالم تھا تو قیامت پہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ تجھے چندت میں اتھائے گا ایسا نہیں غیبت بھی کرتا ہے اور نماز بھی اس امام کے پیچھے تھوکتا بھی اور چانٹتا بھی ہے ایسا نہیں بڑی بیو کو بھی تھوک میرا چانٹ میرا جب غیبت کر دی تو ختم کر نماز بڑنا ان کے پیچھے غیبت بھی انہیں کی دکانوں پر بیٹھ کر چوراہوں پر بیٹھ کر پٹیوں پر بیٹھ رہے اور نماز بھی انہیں کے پیچھے کیسے لوگ ہیں امام ایسا امام ایسا امام ایسا اور وضو بنا کر کھڑے میں پیچھے اس امام کے پیچھے اس امام کے کس امام کے اس کی تُو خیبت کرنا تھا اس کے پلٹی کر دی پھر اندر ڈال لیا محبت کریں انشاءاللہ علما سے پیار کرتا ہے اللہ اسے دنیا میں بھی کامیابی بیتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ کامیابی حض Mari جہاں ہمارا سر رہتا ہے نا نماز کے وقت وہاں عالم کا قدم ہوتا ہے جہاں ہمارا سر رہتا ہے وہاں عالم کا قدم ہوتا ہے یار جب اس کے قدم کی یہ شان ہے تو اس کے شر کی شان کیا ہوگی اس کے سر کی شان کیا ہوگی بڑا اوچھا مقام دیا ہے اللہ نے علماء کو قدر کرین علماء کی یہ زندہ ہے تب بھی ہمارے لئے رحمت اور اگر انتقال کر جائے ہمارے قبرستان میں دفن ہو جائے تو ہمارے لئے بخشش کا سامان آقا فرماتے ہیں کسی بستی سے عالم گزرتا ہے تو اللہ اس بستی پر رحمتیں برساتا ہے اور اگر کسی بستی میں کوئی عالم دین دفن ہو جائے تو اللہ اس بستی کے قبرستان سے چالیس مردوں کی مقفلت پر آنے جائے اس لئے خدا رحمتی علماء کی عزت کریں اللہ تمہیں عزت بھی عطا فرمائے گا بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھ لیں لا اللہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علیہ نبی للغلاق